موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم النوع الثانی کا آغاز کریں گے دوسری قسم عوامل کی دوسری قسم کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نے پہلی قسم کو مکمل کیا اور پہلی قسم میں سترہ حروف جارہ کا بالاستعاب مطالعہ کیا ہم نے کمپریہنسیو اسٹیڈی کیا ہم نے تمام پری پوزیشنز کا مثالوں کے ساتھ تمام وصول و ذابطوں کے ساتھ اب اللہ کے فضل سے ہم دوسری نوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں we are going to start the other type of عوامل النوع الثانی النوع الثانی کے تحت جن عوامل کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ بھی بڑے اہم ہیں بہت اہم ہیں کثیر الاستعمال ہیں جو چیز کثیر الاستعمال ہو جاتی ہے متپرد ہو جاتی ہے فریقوینٹلی یوزڈ ہو جاتی ہے تو وہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے بار بار جملوں میں ان چیزوں سے ملاقات ہوتی رہے گی یہ چیزیں بار بار استعمال میں آتی رہیں گی تو اگر ہم اچھی طرح سے پریکٹس نہیں کی ہوئی ہوں گے تو ہم انہیں سمجھنے میں غلطیاں کرتے رہیں گے مختلف جملوں کے معانی اور مفاہم کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تو اسی لیے کثیر الاستعمال چیزوں کی پریکٹس بھی بہت کثیر ہونی چاہیے بہت زیادہ ہونی چاہیے اور وافر مقدار میں ہونی چاہیے تو انعوث ثانی کے تحت جن چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے ان کو استلاحی طور پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے الحروف المشبہت بالفعل الحروف المشبہت بالفعل حروف یہ جمع ہے حرف کی اور مشبہ یہ اس کی صفت ہے اور یہ بالفعل متعلق ہے تو دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کی ہے انعوث ثانی یہ در حقیقت اگر اس کی آپ ترکیب کریں تو یہ انعوث ثانی موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدہ ہوگا اور حروف بھی موصوف ہے اور مشبہ اس کے اندر ایک نائب فائل ہے اور بالفعل جو ہے اس کا متعلق ہے یعنی بالفعل جار مجرور سے متعلق یہ ہو جائے گا المشبہ سے المشبہ یہ اس میں مفعول ہے اور اس میں ہیہ زمیر ایک مستطر ہے چھپی ہوئی ہے اور وہ جو ہے راجے ہو رہی ہے لوٹ رہی ہے الحروف کی طرف تو اس طریقے سے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا مشبہ کے اور مشبہ ضمیر مستطر ہیہ سے مل کر اور متعلق سے مل کر یہ صفت بن جائے گا حروف کی تو دوسری قسم ایسے حروف کی ہے جن کو فعل سے تشبیح دی جاتی ہے یعنی جن کو استلاحی طور پر الحروف المشبہت بالفعل کہا جاتا ہے عربی زبان میں الحروف المشبہ بالفعل کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے ایسے حروف جن کو افعال سے تشبیح دی گئی ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے اندر ایسی کیا چیز پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو افعال سے تشبیح دی گئی ہے ان کو الحروف المشبہ بالفعل کہا گیا ہے وہ ایسی کیا خصوصیت ہے What are the properties and the features and the attributes they have for which they have been likened they have been declared similar to verbs verbs کے similar ان کو کیوں کہا گیا ہے کس کا ریزن یہ ہے ان حروف کو فعل سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کو افعال سے کئی طرح سے مناسبت پائی جا رہی ہے مشابہت اور مماثلت پائی جا رہی ہے سیمیلیریٹی پائی جا رہی ہے وہ کیا ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف جو جن کو ہم الحروف المشبہ بالفعل کہتے ہیں ان کو مناسبت اس لیے ہے افعال سے خاص طور پر فعل متعدی سے کہ فعل متعدی بھی فعل متعدی بھی نصب کا عمل کرتا ہے اور رفع کا عمل کرتا ہے فعل متعدی کو ایک چاہیے فائل اور ایک چاہیے مفعول تو جو فائل ہوتا ہے اس پہ رفع ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے اس پہ نصب ہوتا ہے تو ایک فعل متعدی کا بھی ایک فانکشن یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا ناؤن چاہیے جو رفع کو ایکسپٹ کرے نومینیٹیو کیس کو ایکسپٹ کرے اور ایک مفعول بھی چاہیے جو ایکیوزیٹیو کیس میں ہو اور وہ نصب کو ایکسپٹ کرے اور یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کا بھی فکشن ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ان کا مدخول ہوتا ہے جو ناؤن یا جو اسم آتا ہے وہ تو مفتدہ بن کے جو اسم آتا ہے ان کا وہ در حقیقت منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے تو جس طریقے سے ایک فعل متعدی بھی ایک ناؤن کو منصوب اور ایک کو مرفوع کرتا ہے اسی طریقے سے حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے یا یہ فیچر پائی جاتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے دو ناؤن پر وہ عمل کرتے ہیں یعنی عمل کرنے میں دو ناؤن کو مرفوع اور منصوب کرنے میں جس طریقے سے فعل متعدی کرتا ہے اسی طریقے سے حروف مشبہ بالفعل بھی وہی کام کرتے ہیں یہ ہے دونوں میں مشابہت اسی لیے ان حروف کو کہا گیا ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہوں یہ تو نمبر ایک سبب ہوا حروف مشبہ بالفعل نام دینے کا دوسرا سبب حروف مشبہ کو حروف مشبہ بالفعل کہنے کی یہ ہے یہ جو حروف ہیں یہ دراصل معنی ان کے معانی افعال کے ہیں انہ کے معنی اور انہ کے معنی ہوتے ہیں مثلا بے شک تو جب آپ کہتی ہیں انہ زیدن قائم بے شک زید کھڑا ہے تو یہ انہ در حقیقت اندرونی طور پر اور معنوی طور پر ایک فعل کا مفہوم منتقل کر رہا ہوتا ہے کیسے فعل کا مفہوم منتقل کرتا ہے جب آپ کہتی ہیں کہ انہ زیدن قائم تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے یعنی میں نے تاقید کی تو انہ دراصل اکد تو اکد ایو اکد تاقیدن کے معنی میں کہ میں تاقید کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کی زید کھڑا ہے تو انہ جو بے شک ہے یہ بے شک اندرونی طور پر ایک وربل سنس کنوے کر رہا ہے تو انہ انہ تو ایک معنی میں ہوئے باقی اور بھی جو حروف ہیں کانہ ہے لیکنہ ہے لیتا ہے لاللہ ہے یہ سب بھی اندرونی طور پر معنوی طور پر ایک فعل کا مفہوم منتقل کرتے ہیں اور وہی فعل کا جو مفہوم منتقل کرتے ہیں وہی مشابہت ان کی ہو جاتی ہے دیگر افعال سے تو اسی مشابہت کی بنا پر بھی ان حروف کو الحروف المشبہ بالفعل کہا جاتا ہے ایک لفظ آتا ہے لیکنہ لیکنہ کے معنی ہوتے ہیں لیکن لیکنہ کے ذریعے جو بات آپ کہتی ہیں اس کے گویا کی پہلے والے جملے پر وہ استدراک ہوتا ہے لیکنہ ہم وہا استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی بات کہہ لیتے ہیں لیکن اس بات پر مزید کوئی استدراک کرنا ہوتا ہے کوئی ایڈیشنل انفورمیشن دینی ہوتی ہے اس میں سے کچھ اجزاء کو نکالنا ہوتا ہے تو اس کو ہم لیکنہ کے ذریعے کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے لیکن سست ہے اب آپ نے اچھا لڑکا کہا لیکن سست ہے تو اچھا لڑکا ایک آپ نے کمانڈ ایشو کیا ایک حکم نکالا لیکن اس حکم پر مزید آپ نے استدراک کیا استدراک واپس لوٹ کے اس میں سے کسی چیز کو خارج کرنا یا کسی چیز کو گھٹانا بڑھانا اس اسٹیٹمنٹ میں یا حکم میں جہاں آپ لیکنہ استعمال کرتی ہیں اسی کو کہا جاتا ہے عربک لینگویج کی اسطلاح میں استدراک حکم سابق پر کوئی نیا حکم لگانا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا لیکنہ کے ذریعے اسی کو استدراک کہا جاتا ہے تو اب جب لیکنہ کہتی ہیں تو لیکنہ یہ استدرکتو کا معنی دیتا ہے تو حروف مشبہ بالفعل میں جتنے حروف ہوتے ہیں یہ سب بظاہر حروف ہیں لیکن معنوی طور پر یہ افعال کا مفہوم منتقل کرتے ہیں وربل سنس کنوے کرتے ہیں اللہ حروف المشبہ بالفعل are particles but internally they give they provide the meaning of verbs so they have a verbal sense and that is the reason they have been declared similar to verbs الحروف المشبہ بالفعل literally means the particles which have been likened to verbs the particles which have similarity with verbs ایسے حروف جو مشابہت رکھتے ہیں افعال کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات اہل علم نے بتائے ہیں وہ مختلف کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں لیکن یہ دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ سمرائز کر رہا ہوں میں کہ حروف مشبہ بالفعل فعل متعددی کی طرح یا فعل کی طرح رفع اور نصب کا عمل کرتے ہیں تو یہ رفع اور نصب میں فعل اور حروف مشبہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اسی لیے اس کو الحروف المشبہ بالفعل کہا گیا دوسرے یہ حروف مشبہ بالفعل ظاہر میں حروف ہیں لیکن اندرونی طور پر یہ افعال کا معنی دیتے ہیں تو گویا کہ جب آپ انہ انہ استعمال کرتے ہیں کسی جملے میں تو اکدتو کا معنی یہ پیدا کرتا ہے اور وہ ہے فعل اور لاکن استدرکتو کا معنی دیتا ہے اور لعلہ ترجیتو کا معنی دیتا ہے اور لیتا یہ تمنیتو کا معنی دیتا ہے اور کعنا یہ شبہتو کا معنی دیتا ہے ابھی ہم آگے مزید تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ اہم تفصیلات ہیں جو ابھی میں نے آپ کو دی ہیں اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہیں لیکن بحث بہت طویل ہو جائے گی اب ہم آگے بڑھتے ہیں النوع الثانی حروف مشبہت بالفعل نوع الثانی دوسری قسم ایسے حروف کی ہے جو مشبہ بالفعل ہیں یا دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کی ہے یا دوسری قسم ایسے حروف کی ہے جن کی تشبیح فعل سے دی گئی ہے اور یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبْرِ اور یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تنصیب المبتدہ یہ مبتدہ کو منصوب کر دیتے ہیں وَتَرْفَعُ الْخَبْرَ اور خبر کو مرفو کر دیتے ہیں وَهِيَ سِتَّةُ عَحْرُفٍ اور یہ سب چھے حروف ہیں اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاکِنَّا لَيْتَا اور لَعَلَّا اچھا and the second class the second class is of the particles which are known as الحروف المشبہ بالفعل or which are likened to الفعل and they are particles which enter upon مبتدہ and خبر or which come with the subject and the predicate تنصیب المبتدہ they make the subject as منصوب and they make the خبر the predicate as مرفو منصوب is accusative case and مرفو is the nominative case so they these particles govern the subject and the predicate in the accusative and the nominative case وَهِيَ سِتَّةُ وَحْرُوفِينَ and there are six particles اور اس ٹوٹل چھے حروف ہیں نمبر ون ایک اور دو انہ اور انہ کے بارے میں یہ حروفیں مشبہ بالفعل میں سب سے زیادہ فیمس یہی ہیں وَهُمَا لِتَحْقِيقِ مَضْمُونِ الْجُمْلَتِي اور یہ یعنی انہ اور انہ وہ جو جملے کے اندر بات کہی گئی ہے اس کے مضمون کو متحقق بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وَهُمَا لِتَحْقِيقِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَا اور یہ یعنی انہ اور انہ یہ سینٹنس میں نومینل سینٹنس میں جو بات کہی جاتی ہے اس کے سینس کو کنفرم کرنے کے لیے ویریفائی کرنے کے لیے کاروبوریٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اِنَّا اور انہ آر یوزٹ تو ویریفائی اور کنفرم دس سینس آب دی نومینل سینٹنس نومینل سینٹنس میں جو بات کہی جاتی ہے جملے اس میاں کے ذریعے اسی کو کنفرم کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اب دیکھئے یہاں پہ ساری چیزیں جو بھی آپ نے پڑھی ہیں اس کو اپلائی کیے ایک تو اِنَّا نے اپنے اسم کو منصوب کیا وہ زَيْدًا ہے یہ اصل میں تھا زَيْدٌ قَائِمٌ ایک نارمل مبتدہ خبر کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا جملہ تھا اِنَّا آگیا تو اس مبتدہ کو اس نے منصوب کر دیا اور اب اس کو مبتدہ نہیں کہا جائے گا اب اس کو کہا جائے گا اِنَّا کا اسم اور جو خبر تھی اس کو اس نے نومینیٹیو کیس میں کر دیا یعنی کی مرفو کر دیا اور مرفو جو چیز ہوتی ہے اس پر پیش اور زمہ آتا ہے جیسے اِنَّا زَيْدًا قَائِمٌ وَيْرِلِي زَيْدِ دِسْتَنْدِنگ یعنی سرٹینلی زَيْدِ دِسْتَنْدِنگ یعنی کی اَكْدْتُو زَيْدٌ قَائِمٌ یعنی میں تاقید کر رہا ہوں تو اِنَّا کا جو معنوی مفہوم نکلنا ہے وہ اَكْدْتُو ہے اسی وجہ سے اس کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہا گیا ہے اور دیکھئے دو اسم ہیں اور ایک کو منصوب کر رہا ہے اور ایک کو مرفو کر رہا ہے اور فعل کی بھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم کو مرفو اور منصوب کرتا ہے تو یہ دوسری مشابہت پائی گئی جس کی وجہ سے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے اب دیکھئے اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَيْرِلِي دیفنیٹلی زَيْدِ دِسْتَنْدِنگ اَيْ یعنی حَقَّقْتُ قِيَامَ زَيْدٍ یعنی اَيْ وَيْرِفَائِ دِسْتَنْدِنگ آف زَيْد میں تحقیق سے بتا رہا ہوں زید کا کڑا ہونا یعنی مجھے تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ زید کڑا ہوا ہے وَبَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا مُنْتَلِقٌ اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے I have been reported or it has been reported to me بَلَغَنِي بَلَغَمَا نے پہنچنا مجھے تک یہ بات پہنچی ہے وَبَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا مُنْتَلِقٌ مجھے یہ اطلاع ملی ہے یہ بات پہنچی ہے کہ زید جا رہا ہے ڈیپارٹن ڈیپارچر کر رہا ہے زید تو یہاں پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ وَبَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا مُنْتَلِقٌ یعنی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ زید جا رہا ہے یا زید اوچ کر رہا ہے یعنی کی مجھے زید کے چلے جانے کا ثبوت ملا ہے بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدٍ یعنی مجھے زید کے چلے جانے کا ثبوت ملا ہے تو یہی مقصد ہوتا ہے تحقیقِ جملتُ الاسمیعہ کا یعنی کی یہ حروف الجملتُ الاسمیعہ پر داخل ہوں گے اور الجملتُ الاسمیعہ میں جو بات کہی جاتی ہے اسے کنفرم کریں گے اس کو ویریفائی کریں گے اس کو محقق بتائیں گے اور اسم کو منصوب کر دیں گے پہلے والے کو یعنی جو مبتدہ تھا اور دوسرے کو یعنی کی جو خبر تھی اس کو مرفوع کر دیں گے یہ بات اب کلیر ہو گئی تو یہاں پر جو مثال دیئے انہوں نے اور مجھے اطلاع ملی ہے مجھے پہنچی ہے یہ بات کہ زید پوچھ کر رہا ہے اس کا انگلیس ٹرانشلیشن آپ کو یوں کرنا ہے کہ it has reached me and the news has reached me that زید was certainly departing زید واقعی جا رہا تھا زید was certainly departing it has reached me that زید was certainly departing meaning the departure of زید is confirmed for me or the departure of زید has reached me in a confirmed way through a verified source verified source or confirmed source سے ہمیں معلوم ہوگا یہ بات آگے دیکھئے یہ تو دو ہوگئے انہ اور انہ انہ اور انہ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ انہ کہاں یوز ہوگا انہ کہاں یوز ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے آگے نمبر تین وَكَأَنَّا کَأَنَّا کے معنی ہوتے ہیں گویا کی ایسا لگتا ہے کَأَنَّا کے معنی ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے اور کَأَنَّا وَحِيَ لِتْتَشْبِيحِ اور یہ تشبیح کے لیے ہے جیسے کَأَنَّا زَيْدًا اَسَدٌ ایسا لگتا ہے جیسے زید شیر ہو ایسا لگتا ہے تو یہ جو کہا گیا ہے کی the third one is کَأَنَّا and this is used for the purpose of تشبیح similitude or comparison similitude بول دی جی آپ similitude or comparison compare کرنے کے لیے زید کو شیر سے compare کیا گیا ہے similar قرار دیا گیا ہے اس کے similitude سے کہتے ہیں تشبیح کو and the third one is کَأَنَّا and that is used for the purpose of similitude or comparison for example کَأَنَّا زَيْدًا اَسَدٌ زید is like a lion it seems or as if زید is like a lion کَأَنَّا زَيْدًا اَسَدٌ اسم ہمیشہ چھو کے جو چھو particle سے ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی نمبر چار پہ بڑھتے ہیں وَلَا كِنَّا اور نمبر چار لَا كِنَّا ہے وَحِيَ لِلْاِسْتِدْرَاك اور یہ استدرَاك کے لیے ہے استدرَاك کے لیے کیا ہے یعنی کی کبھی کبھی کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے اور اس کہی ہوئی بات میں کوئی وہم کا اندیشہ ہو کسی ڈاؤٹ کا اندیشہ ہو کسی چیز کو اس حکم سے ایکسکلوڈ کرنا ہو نکالنا ہو تو ایسی صورت میں ہم استدرَاك کرتے ہیں کسی ایک اور جملے کو ملا کر پیچھے والی بات میں ایڈیشنل انفرمیشن دیتے ہیں اور اس کے خاص کو عام یا عام کو خاص کرتے ہیں یا وہم یا شک جو اس سے پیدا ہو سکتا تھا اس کو دور کرتے ہیں اور دفع کرتے ہیں مثال دیکھئے ابھی بات واضح ہو جائے گی وَلَا كِنَّا اور نمبر چار دفورت ون از لاکنہ نمبر چار یہ لاکنہ ہے اور یہ استدراک کے لیے ہے وَهِيَ لِلْاستدراکِ اور یہ استدراک کے لیے یہ استفعال کا سیغہ ہے استنصرا یستنصر استنصارا استدرک یستدرک استدراکن یہ باب الستفعال سے آئے گا اچھا کیا کرنے کے لیے آتا ہے کوئی انسرٹینٹی ہوتی ہے لیک آف کلیریٹی ہوتی ہے کسی چیز میں ایک سپوز جو قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا نہ ہو جائے کہیں تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور اس کو کلیر کرنے کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے لیکن نہ اسی کو کہتے ہیں وہ استدراک کے لیے کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ کسی بات سے کوئی وہم دور کرتی ہیں یا کوئی انسرٹینٹی کلیر کرتی ہیں یا ڈاؤٹ کلیر کرتی ہیں کسی پارٹیکل کی ذریعے تو یہ کہا جاتا ہے کہ استدراک کیا جا رہا ہے استدراک مانے ہوتے ہیں کسی وہم کو دور کرنا یا تدارک کرنا یا تلافی کرنا کسی بات میں آپ نے کچھ کہ دیا ہے تو اس بات میں کسی وہم یا کوئی شائبہ ہے کسی طریقے کا تو اس کو دور کرنے کا نام ہے استدراک ولیکن اور لیکن اور یہ استدراک کے لیے یعنی پچھلے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے توہم کے معنی ہوتے ہیں وہم وہم کو دور کرنے کے لیے ہے ان ناشی پیدا ہونے والا یہ اسم الفاعل ہے نشای انشعو کا اور یہ توہم الناشی یہ موصوف صفت ہیں اس کے بعد مضافلے بن جائیں گے اور دفع مضافلے من الکلام اس سابق یہ متعلق بن جائے گا یعنی کی پہلے کلام سے پچھلے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسی لیے یہ نہیں واقع ہوتا ہے یا یہ نہیں آتا ہے مگر دو ایسے جملوں کے بیچ میں اور اسی لیے نہیں آتا ہے یہ مگر دو ایسے سینٹینسز کے بیچ میں جو آپس میں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں لیکن کئی خصوصیات ہوئیں ایک تو یہ استدراک کے لیے ہے اور استدراک کہتے ہیں کہ پچھلے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا تو ایک استدراک ہوا اس کی خصوصیت دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ یہ دو تیسری بات یہ ہے جو بھی دو جملے ہوں گے جن دونوں کے بیچ میں ہوگا یہ دونوں اپوزٹ ہوں گے یعنی پہلے کچھ بات کہی گئے یا بعد میں کچھ بات کہی گئے دونوں بالکل اپوزنگ پوزیشن میں ہوں گے دونوں اپوزنگ پوزیشن میں ہوں گے کنفلکٹ ہوگا دونوں میں معنی کے اعتبار سے جیسے غاب زیدن لیکن بکر حاضر ہے وما جعانی زیدن اور میرے پاس زید نہیں آیا لیکن عمر جعانی لیکن عمر میرے پاس آیا اب دیکھئے زید غائب ہو گیا یہ ایک بات ہے لیکن بکر حاضر ہے تو زید کے تو غائب ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور بکر کے حاضر ہونے کی بات کہی جا رہی ہے تو یہ ہوا تغایر بالمفہوم تغایر بالمفہوم یہ ان کے درمیان یہ ہوا کہ یہ کنٹریسٹڈ ہیں ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں اور کنفلکٹنگ پوزیشن میں ایک میں غائب ہونے کی بات کہی گئی ہے دوسرے پارٹ میں حاضر ہونے کی بات کہی گئی ہے تو یہ تو متغایر تینی بالمفہوم ہو گیا اور دوسرے لاکنہ کو دیکھ بیچ میں آیا ہے اور تیسری بات جو پہلے کہی گئی تھی استدراک کے لیے ہے کہ زید غائب ہے تو اب آپ کہیں کوئی نہ سوچے کہ زید کے ساتھ بکر بھی رہتا ہے وہ بھی غائب ہوگا تو فوراً آپ نے اس وہم کو دور کر دیا کہ نہیں زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے یہ ہوتا ہے استدراک غابہ زید میں زید غائب ہے یہ ایک وہم پیدا ہوا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ جو بکر تھا وہ بھی تو نہیں غائب ہے اس وہم کو کلام سابق یعنی غابہ کلام سابق ہوا اس سے جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کرنے کے لئے آپ نے لاکنہ کا استعمال کیا اور لاکنہ کے بعد آنے والا اسم جیسا کی بتایا گیا وہ منصوب ہوگا مثل غاب زید لیکن بکر حاضر ان کی زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے وما جائع زید اور میرے پاس زید نہیں آیا لیکن عمر میرے پاس آیا لیکن عمر جائع لیکن میرے پاس عمر آیا تو یہاں پر بھی دیکھئے زید ایک کلام ہے جو سابق میں آیا ہے پہلے آیا ہے اور لاکنہ کے ذریعب اس سے استدراک کیا جا رہا ہے میرے پاس زید نہیں آیا تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ عمر بھی اس کے ساتھ نہیں آیا تو اس کا فورا استدراک کیا رہا ہے لیکن عمر میرے پاس آیا تو اب دونوں کے اندر دیکھئے کنٹراسٹ ہے دونوں اپوزنگ پوزیشن میں ہیں دونوں کے اندر کنفلکٹ بائے جا رہا ہے ایک میں نہ آنا بتایا گیا ہے اور لیکن بیچ میں آیا ہے آپ کو بتایا گیا تھا لا تقعو الا بین الجملتین دو جملوں کے بیچ میں ہوگا اور تیسری خصوصیت یہ بتائی گئی تھی متغایر تین بالمفہوم تغایر یا تغایر کے معنی ہوتے ہیں اپوز کرنا ایک دوسرے کے کنفلکٹ پوزیشن میں ہونا اچھا all right number چار and the fourth one is لَقِنَّ and that is used in Arabic grammar for the purpose of استدراک and that is used for the purpose of استدراک and that means in order to remove in order to remove or clear some doubt or clear some doubt that arose or that cropped up in order to clear a doubt which came or which arose from the previous statement and that is the reason it does not occur but in the middle of two sentences it does not come but in the middle of two sentences but it always comes in the middle of two sentences two such sentences which oppose one another in the sense in the meaning for example لعلہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ترجی کے لیے ہوتا ہے لعلہ آتا ہے ترجی کے لیے ترجی مطلب ہوتا ہے امید کرنے کے لیے جیسے لعلہ السلطان یکرمونی امید ہے کی بادشاہ میری عزت کرے لعلہ السلطان یکرمونی امید ہے کی بادشاہ میری میری عزت کرے یا امید ہے کہ بادشاہ میرا اکرام کرے وَلَعَلَّا وَهِيَا لِلْتَرَجِّ اور لَعَلَّا یہ چھتا پارٹیکل ہے چھتا حرف ہے اور یہ ترجی کے لیے آتا ہے رجا ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے الرجا کے معنی ہوتے ہیں امید یعنی کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کے ہو جانے کا انتظار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ ہے کوئی چیز آپ پسند کرتی ہیں اور کوئی چیز آپ چاہ رہی ہیں تو اس کے حصول کا جو انتظار ہے اسی کو تو امید کہتے ہیں ہم کوئی اچھی چیز ہوتی ہے ہم اس کی امید کرتے ہیں اس کی رجا کرتے ہیں اسی چیز کا نام ہے ترجی لیکن لیتا اور لعاللہ میں ایک اور فرق یہ ہے کہ لیتا میں ہم ایسی چیز کی بھی آرزو کر سکتے ہیں جو ناممکن الحصول ہو which is impossible to be realized اس کا حاصل کرنا بھی ممکن نہیں ہے اس کے باوجود ہم اس کی تمنہ کر سکتے ہیں لیتا کے ذریعے لیکن لعاللہ کے ذریعے یعنی لعاللہ استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے جو possible ہو یعنی کوئی ناممکن چیز کے پہلے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں we can use this only for those things which are achievable which are possible and if something is not possible if something is practically impossible we cannot use لعاللہ for that وَلَعَلَّ وَهِيَ لِلْتَّرَجِّ اور لعاللہ اور یہ امید کے لیے آتا ہے مِثْلُ لَعَلَّ السُلْطَانَ يُكْرِمُنِي جیسے کہ امید ہے کہ بادشاہ میرا اکرام کرے گا لعاللہ السلطان یُكْرِمُنِي and the sixth particle and this is لعاللہ and this is used to denote expectation and hope وَلَعَلَّ and the sixth one is لعاللہ وَهِيَ لِلْتَّرَجِّ and this comes for showing or for denoting hope and expectation ترجی کا ہم کر سکتے ہیں hope for hope and expectation or in order to show to express hope and expectation for example لعاللہ السلطان یُكْرِمُنِي would that لعاللہ السلطان یُكْرِمُنِي would that would that the king honored me یعنی امید ہے یا اس طریقے سے ہم کہہ لیں کہ شاید maybe یا perhaps لعاللہ السلطان ایو کریم شاید بادشاہ میرا اکرام کرے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ maybe یا perhaps the king honors me وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّ وَالْتَّرَجِّ is that اَنَّ الْأَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنَاتِ كَمَا مَرَّةِ the first one is used in what is possible كَمَا مَرَّةِ as already discussed as already given جیسا کی گزر چکا ہے جیسا کی گزر چکا ہے یعنی کی لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ یعنی مثال جیسے کہی ہے اور دوسرا کیا ہے وَفِي الْمُمْتَنِعَاتِ اور مُمْتَنِعَاتِ میں بھی اور لَيْتَ کا استعمال غیر ممکن الحصول مُمْتَنِعَات یعنی ناممکنات کیلئے بھی ہو سکتا ہے جیسے لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ کَاش کی جوانی لوٹ آئے لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ کَاش کی جوانی لوٹ آئے I wish the youth would return یہ impossible ہے اگر جوانی چلی گئی تو ختم اب واپس نہیں آسکتی بچپن چلا گیا جوانی آئی تو بچپن ناممکن تو یہ ناممکنات میں سے تو لَيْتَ کا استعمال ممکنات اور ممتنعات ممکنات ایسی چیزیں جو پوسیبل ہوں ممتنعات وہ چیزیں جو پوسیبل نہ ہوں دونوں میں ہو سکتا ہے جیسے لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ کَاش کی جوانی لوٹ آئے وَالثَّانی مَخصوصٌ مَخصوصٌ ممکنات کے ساتھ ممکن چیزوں کے لیے خاص ہے جیسے کی مثال مذکور جیسے کی مثال مذکور میں انہوں نے کہا لَعَلَّ لَعَلَّ سُلْتَانَ يُكْرِمُنِ تو یہ تو ممکن ہے کہ امید ہے کہ بادشاہ میرا اکرام کرے گا بادشاہ اکرام کر سکتا ہے لیکن لَعَلَّ کا استعمال ممتنعات میں نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ آپ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُود نہیں کہہ سکتے لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُودُ کہ امید ہے جوانی لوٹ آئے گی کوئی بھی انسان امید نہیں کر سکتا ہے بس ایک آرزو کر سکتا ہے آرزو کرنے کے لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے خواہش اور تمنہ ظاہر کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن امید آپ نہیں کر سکتے ہیں امید ایسی چیز کی کی جا سکتی ہے جو پوسیبل ہو وَالْفَرَقُ بَيْنَ التَّمَنِّ وَالْتَّرَجِّ اور تمنی اور ترجی کے درمیان فرق یہ اَنَّ الْأَوَّلَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنَاتِ کی پہلے کو یعنی تمنی کو استعمال کیا جاتا ہے ممکنات میں ایسی چیزوں میں جو ممکن الحصول ہیں جیسے کی پیچھے مثال گزر چکی یعنی لَيْتَ زَيْدًا قَائِمُن لَيْتَ زَيْدًا قَائِمُن کاش کی زید کھڑا ہوتا تو یہاں پہ تمنی ظاہر کی جا سکتی ہے زید کھڑا ہو سکتا ہے زید کا کھڑا ہونا ایک ممکن چیز ہے تو ایک بات تو یہ اور دوسرے کہہ رہے ہیں وَفِلْ مُمْتَنِعَات اور مُمْتَنِعَات یعنی ناممکن چیزوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ کاش کی جوانی لوٹ آئے حالانکہ جوانی لوٹ نہیں سکتی اس کے باوجود ہم لیتا کا استعمال یہاں کر رہے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ تمنہ کرنا ہے تمنہ کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اچھا اور دوسرا والا دوسرے کی گفتگوری وَثَانِ مَخْصُوصٌ بِالْمُمْمْكِنَات اور دوسرا یہ خاص ہے ممکنات کے ساتھ یعنی ایسی چیزوں کے ساتھ جو ممکن ہیں یعنی دوسرے سے مراد یہ ہے کہ لعلہ جو کی ترجی کے لیے آتا ہے اور ترجی خاص ہے ممکنات کے ساتھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو ممکن ہیں جیسے کی مثال مذکور مثال مذکور یعنی لعلہ السلطانہ یکرمونی کہ شاید بادشاہ میرا اکرام کرے تو یہاں اس کی امید کی جا سکتی ہے بادشاہ اکرام کر سکتا ہے فلا یقال لعل الشباب يعود لیکن نہیں کہا جا سکتا لعل الشباب يعود کہ امید ہے جوانی لوٹ آئے کیونکہ یہ ناممکنات میں سے ہے اور لعلہ کا استعمال صرف ممکنات میں ہو سکتا ہے ترجی صرف ممکنات میں possible ہے ناممکنات میں possible نہیں ہے and the difference between tamanni and taraji between wish and hope is that the first one may be used in what is possible as already given in the example وفی الممتنیات and in what is impossible to attain ممکنات what is possible to attain and ممتنیات what is impossible to attain For example, لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ I wish the youth would return وَالثَّارِ مَخْصُوسٌ بِالْمُمْكِنَاتِ And the second one is particularly used for those which are possible to attain. For example, the given example المثال المذكور فَلَا يُقَالُ لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُودُ So it cannot be said لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُودُ Maybe the youth would return کہ شاید جوانی لوٹ جائے All right اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک بحث ہے اور وہ بحث بہت important ہے وہ بحث ہے ما کا فا کی آپ کو معلوم ہے کہ تمام حروف مشبہ بالفعل جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو منصوب کر دیتے ہیں اور اس کی خبر کو مرفو کر دیتے ہیں یہ تمام حروف مشبہ بالفعل کا عمل ہے فنکشن ہے ان کی رسپونسیبیلٹی اور ٹاسک ہے یہ ایسا کام کرتے ہیں لیکن ایک شکل ہے ایک شکل ایسی ہے کہ اس صورت میں یہ تمام کے تمام حروف مشبہ بالفعل اپنا عمل اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں اپنی تاثیر جو ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں اور وہ کونسی صورت ہے جناب وہ صورت اس وقت ہے جبکی ہم ان تمام حروف مشبہ بالفعل کے اخیر میں ما داخل کر دیں ما یہ جو ما نگیٹو آتا ہے منفی کے لیے آتا ہے اسی طریقے کا ما ہے منفی نہیں کہلائے گا یہ اس کا نام کچھ اور رہے گا ما سوالی آتا ہے سوال کرنے کے لیے استفامیاں ما نگیٹو منفی کے لیے آتا ہے ما زائدہ بھی آتا ہے حروف مشبہ بالفعل پر جو ما داخل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ما کافہ ما الکافہ تو انہ ہو جائے گا انہمہ انہ ہو جائے گا انہمہ کا انہ ہو جائے گا کا انہمہ لائتہ ہو جائے گا لائتما لعلہ ہو جائے گا لعلما لیکن نہ ہو جائے گا لیکن نما تو اس طریقے سے جو چھو کے چھو حروف مشبہ بالفعل ہیں کبھی کبھی یہ ما کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں کبھی کبھی ان کا استعمال ما کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جب یہ ما کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے نہوی طور پر وہ تبدیلی یہ ہے کہ پھر یہ عمل کرنے سے رک جاتے ہیں عمل کرنے سے رک جاتے ہیں یعنی کہ یہ اسم کو اپنے نصب نہیں دیتے ایک نارمل چیز بن جاتی ہے اس جملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب وہ جو مبتدہ کا منصوب ہونا اور خبر کا مرفو ہونا جو اس کی خصوصیت بتائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اب انہ کا یا کانہ یا جتنے حروف مشبہ بالفعل ہیں اگر ما کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا اسم بھی مرفو ہوگا یعنی کہ نارمل مبتدہ خبر کے جملے بن جائیں گے انہ اور انہ کے بعد جو خاص تبدیلی آتی تھی اب وہ نہیں رہے گا اب ایک نارمل مبتدہ خبر کے جو جملے ہوتے ہیں مرفو ہوتے ہیں دونوں دونوں حصے وہی رہ جائے گا اب یہ حروف مشبہ بالفعل کی جو اپنی حیثیت ہوتی ہے اسم کو منصوب کرنے کی وہ چیز ختم ہے وَتَدْخُلُ مَا أَلْكَافَةُ عَلَى جَمِعِهَا اور ما کافا تمام حروف مشبہ بالفعل پر تمام پر داخل ہو سکتا ہے یعنی کسی پر بھی استعمال ہو سکتا ہے فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ اور ایسی صورت میں یہ انہیں عمل کرنے سے روک دے گا کفا یا کفو کے معنی ہوتے ہیں روک دینا یہ مضعف ہے الفعل المضعف آپ کو معلوم ہے کہ جس میں دو حروف یکساں اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جاتا ہے مرج کر دیا جاتا ہے تو فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ تو یہ فرق انہیں روک دیتے ہیں عمل کرنے سے اچھا کا قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا قول اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ کی یقیناً تمہارا معبود ایک معبود ہے ویریلی یور گاڈ is one is one گاڈ اور دوسری مثال ہے وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْتَلِقٌ اور یقیناً زید جانے والا ہے ویریلی اور انڈیڈ زید is living اور زید is departing انطلقا ينتلقوا انطلاقا کے معنی ہوتے ہیں جانا روانہ ہونا تو دیکھیں اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ جو تھا یہ اِلَاهَكُمْ ہوتا اگر یہ معنی ہوتا اِلَاه کی جو ہا ہے اس پر فتحہ ہوتا اور اسی طریقے سے اِنَّمَا زَيْدٌ مُنْتَلِقٌ مِنْ زَيْدٌ یہ زیدن ہوتا اگر یہ معنی ہوتا لیکن ما آتے ہی اس نے حروف مشبہ بالفعل کو اپنے عمل سے روک دیا یہ جو ما ہوتا ہے یہ ما زائدہ ہوتا ہے اور یہ ما ما کافا کہا جاتا ہے نحویین کی اسطلاح میں کافا یہ فعل المضارع ہے کافا یکفوکا کافتن کافن کافتن یہ معنی ہے تو یہ ما کافا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روک دیتا ہے تمام حروف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے اور یہ زائد ہوتا ہے بیچ میں ایک بیریئر بن کر آ جاتا ہے اور پھر انہیں عمل کرنے سے روک دیتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ما لگنے کے بعد اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے ظاہری فرق تو نحوی طور پر یہ ہو گیا کہ اس نے عمل کرنے سے روک دیا ان تمام حروف مشبہ بالفعل کو لیکن معنوی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یعنی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی انہ انہ یک انہ جتنے سارے حروف ہیں یہ جن معانی کیلئے وضع کیے گئے ہیں اہل زبان کے ذریعے وہ معنی ہر حال میں موجود رہے گا انما الہ حکم الہ واحد میں یہ تعقید ہی کے لئے رہ گا یعنی واقعی یا حقیقتن واقعی اور حقیقتن کا جو مفہوم ہے وہ پایا جائے گا ہر حال میں پایا جائے گا اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہیں آئے گی تو الحمدللہ ہم نے گفتگو مکمل کر لی اور حروف مشبہ بالفعل یہیں پہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم جلد ہی کوئی اگلی بحث شروع کریں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ